ابھی تاک اس کو کسی نے کسی بھی طرح سے اس کو ڈیڈ پوٹ میں نہیں ڈالا یہ ایک دن اپنے سکول میں جاتے ہیں میں وہاں کا ایکس مسٹر ہوں اور ایک لاکھ رویہ دینے پر آپ کی میرے ٹیرمنٹ خراب کر دوں میں آپ کی سکول میں نہ تو شکری لے کر میڈیکل لیو لے کر ابنا سما نکالا اب ہمارے یہ کشور شرمہ جی ہیں جو ان کے ساتھ بیتی ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا مادرہ ہوا ہے جس سکول میں جاتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میرے ٹیرمنٹ کے دن جاران کو چھوکی دیری ٹیچرز کو جاران کو لیپے بھی بھی دیا اس کے ڈپٹس لیپے دی دی اور آفیس بند کر دیا اور میرے کو ہیمیلیڈ کیا میں نے بچی سال تین مہین اور تیرہ دن بیوٹی کیا تو یہ جو پورا کچھا چٹھا ہے ہم نے آپ کے سرمک رکھا ہے جو ان کے ساتھ بیتی ہے کشور جی ہمارے تو یہ آپ کو بیان کریں گے جو مادرہ اٹھ کے ساتھ جو گھٹرہ کرنی ہے جی آپ کو بتائیں گے کشور جی ہم یہاں سکول کے اندر خاص کے بھی سکول وائز اس کے پرنسیپل اجی کمار جی ہمارے تو یہ ایک دن سکول کے اندر اور سکول نے گیرہ ٹیچر جو تھے وہ ایپسٹ تھے اور گیرہ ڈیوٹی پر اور بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر گئے نہیں تھا اور ایک ٹیچر کو وہاں گیٹ پر لگایا جو وہاں ہمیں سائنی لے رہا تھا ہمارے ہمیں بہت افسوس ہے اس سنکار سے اس گورنمنٹ سے اس ایپسٹن ڈیپارٹمنٹ سے کہ ایسا پرنسیپل جس کے پاس ہم دوبارہ ایک لڑکے کیا اس نے اڈمیشن تھا ڈیج کلاس میں اور اس کا فارم نہیں بڑا تھا اس حصرے میں ہم گئے پھر اسا سرپنچ تھے بندر سنگھ جی سیمبل کے پورکی وارڈ کا وہ لڑکا تھا بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے اس لیم کی نوال کر کے اس بچے کا فارم بیجا اس کا فارم ہی نہیں بیجا اس نے ایک پرنسیپل ہے یہ پرنسیپل بیسک طور پر ایک کریمنل پرنسیپل ہے ہمیں بڑا افسوس ہے ہماری سماج اور سوسائٹی کو آرسپرا کے لوگوں کو اس علاقے کے لوگوں کو کہ ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جس میں پاس اتنے کیسز ہیں اس کے بعد بھی پرنسیپل لگایا کیسے لگایا ایسی آدمی کو پرنسیپل اس کو پرنسیپل ایک دن کے لیے نہیں رہنا چاہیے وہاں اسے ایسے پرنسیپل کو ڈپارٹمنٹ کسی اور جگہ ٹیس کر کے رکھیں جس کی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے جس کو بیہیویر نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اور جو ایک کریمنل آٹی چھوٹا ہے جس کا جو کرٹ آدمی ہے اور جس کے پاس جس کا ریکارڈ جو ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑا ہوگا ہے گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوگا ہے اتنے کیسے چل رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پرنسیپل وہاں بھرکی کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں ہمیں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈریکٹر ساپ سے اپیل ہے کہ آپ سی او ساپ سے بھی ایسے پرنسیپل کو آپ نے کیسے وہاں پرنسیپل رکھا ہے ایسے پرنسیپل پرنسیپل میں کیسے رکھا ہے ایسے پرنسیپل کو ایمیجیٹلی روم کیا جائے اور اس میں انکواری کر کے اس کو ڈیچ کیا جائے یہ پرنسیپل کو رکھنے کا طریقہ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کتل کتل سیکٹیڈ میں ہم نے دیکھیں پچھلے دنوں میں مالکہ تک اس کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی اور ایک ایس ہم آپ کے ساتھ بسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہارسکنڈی سکول جو اس کے پرنسیپل شریع عجی کمار جی شرما اس کے مطلق ہے وہ ایک ایپجل آفینڈر ہے جب سے انہوں نے اپنی سربس جائن کی ہوئی ہے وہ سسپنڈ ہوا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے اپنی پریس نورت کے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ آرڈر ہیں چاہے وہ ڈریکٹریٹ سے ہیں چاہے وہ سیول سیکٹریٹ سے ہیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ہم اس کے اوپر روشن ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کا بہیویر اس کا اٹیچوڑ ہے وہ ڈس آویز ہار وقت اس نے گورنمنٹ کا آرڈر بسوے کیا ہے اب وہ خوڑ میں آ جاتا ہے پہلے وہ ڈٹرکا رامبان ڈسٹرمنٹ اس کو سسپنڈ کرتا ہے بارنک کے ساتھ اس کو رینڈ سٹیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ خوڑ میں آتا ہے دو پروفیسر لیکچرار صاحب کے اس کے ساتھ پنگا ہوتا ہے ان کی سربس بکی کو اوپر ریڈ انٹری کرتا ہے ان کی پی بند کرتا ہے ہر ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک پورم پہ چاہے وہ ڈریک ٹریڈ ہے چاہے سیکٹری اپنے چیر اپنے ایڈوکینٹ سیکٹری صاحب ہم نے انہوں نے کیا کمپلینٹ تلخائی کنڈل کی بے بھی اس نے نہیں کی ابھی تک اس کے بعد اس نے سی اے ٹی میں اپنی کمپلینٹ کی وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس کا بھی آرڈر لگا ہوا ساتھ اس کے بعد وہ چارہ وہ ہر حق کر نیشنل کمیشن فارش دیو ٹرائی شکاس میں گیا وہاں بھی انہوں نے ٹریکشن دی کہ اس کی سنی جائیں وہ انہیسر شے ہے اس میں اس کی بات نہیں سنے گئی اس کے خلاف انٹی کریپشن برو میں ایک کیس چل رہا ہے اس کی ڈیٹ ہے پانچ دو نیسو بیس جس میں اس نے سکول کے بچوں کا لیوریٹی فانڈ کھایا ہوا ہے وہ کیس چل رہا ہے ایسی بی میں اس کے بعد اس کی رانگ دوئی جوہاں ختم نہیں ہوئی جہا ہرسکنی سکول آر ایس پرو میں آتا ہے اگست میں جائن کرتا ہے جائن کرنے کے بعد ایک ٹیچر ہے جس نے ستارہ سال سربس خود میں کی ہے آر ار میں رہا ہے اور وہ جوہاں کی نیشنل پیس کیپنگ خورس میں بھی رہا ہے اس کو گیٹ کیپر بنا دے رکھا ہوا ہے اس نے بھی کمپلینٹ کی اب اس کا بھی سیکٹیٹ سے آرڈر ہوا ہے اب اس سے سربس ان سی سی کی سربس لی جائیں اس کا بھی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوا اب سکول ڈپارٹمنٹ نے اس کو کو انیہ کبار ڈریکشنز دی ہیں بھئی تو کام ٹھیک کر لیکن کوئی سننے والا نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ